ملکم پور ڈیموکریٹک ایڈوکیشن اینڈ ڈی ڈی اے کی مدد اور سرپرستی میں تین سالہ پروجیکٹ ای ڈی 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 ای ایم کے تحت تشکیل دیا ہے یہ الائنس خواتین کارکنان کے حالات کار اور ملازمتی حقوق کے حوالہ سے درپیش مسائل کو حل کروانے کے لیے انہیں متلکہ اسٹیک ہولڈرز کے مابین کو جاگر کرنے کی خاطر مختلف علنو سرگرمیاں منقت کرتا رہتا ہے اسی حوالے سے لاہور کے ایک نیجی ہوتل میں آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا مختلف شہروں سے آئیوی خواتین اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور آپس میں تبادلہ خیال کیا جو ابھی سنگت فونڈیشن نے ابھی جو میٹنگ کی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتا ہے والیکم اسلام جی میں پنجاب ٹیچر یونین کی جو ہے سبائی نائب صدر ہوں اور میں آج اس سنگت میں میٹنگ میں آئی میں نے آج یہاں پہ دیکھا جو مجھے سب سے بہترین لگا کہ یہاں پہ جو فیمیل ہیں یعنی جو ورکرز ہیں وومن ورکرز ہیں ان کے لیے الہدہ واشومز کے لیے بڑی سٹرگل ہو رہی ہے اور یہ سٹرگل میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وومن ورکنگ میں ہیں ان کے لیے جو ہے الہدہ واشومزوں اور لیٹرز لکھے گئے ہیں جیسے کہ پولیس دپارٹمنٹ میں ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں اور انہوں نے انہیں جگین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہ الہدہ سے واشومز بنائیں گے اب بات ہو رہی تھی آج کے چیک انڈ بیلنس اس پہ کیا جائے گا یعنی چیک کیا جائے گا کہاں پہ وہ بنے کہاں پہ نہیں بنے اور انہوں نے سب چیزوں کو چیک کیا جائے گا اس کے علاوہ جس آج ایشو کو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ لیور پہ اور فیکٹریز میں بھی جو ورکنگ وومنز ہیں جن کے انفینٹس ہیں بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے جو ہے ڈے کیئر سینٹر بنائی جائے ڈے کیئر سینٹر میں یہ ہے جسیجن لیا گیا ہے کہ روم یا جو جگہ ہے یا جس پیس جو ہے وہ ایریا یا جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے وہ انہیں پروائیڈ کرے گا لیکن کیئر گیور جو ہے وہ دے دیں گے یا اپنی میڈ رکھ کے فی میل اپنے جو ہے فیڈنگ چائلڈیں وہاں پہ لا سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے اس ایشو کو ریزولف کر سکتی ہیں کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہوتا ہے کہ بچے کی طرف بھی اور جو ہے وہاں ڈیوٹی کی طرف بھی وہ ان کا ختم ہوگا اس کے علاوہ جو فی میلز کے لیے ایک پرابلم آج جو میں نے اٹھایا وہ یہ بھی تھا کہ ڈسپینسریز فی میل کے لیے قریب بنائی جائیں نیئر اباؤٹ ایریاز میں اب جیسے ایک فی میل ہے اس کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہہ دیا اسے کہا جاتا ہے جی سرویسز میں جائیں اب سرویسز اگر اس کے گھر سے فیفٹین کلومیٹر یا ٹوانٹی کلومیٹر دور ہے تو اس کے لیے جانا بہت مشکل ہوگا یہی لیٹر اگر اپنے گھر کے جیسے دہی مرکز ٹائپ ہوتا ہے وہاں سے لے کر چلی جائے گی تو اس کے لیے ایزی رہے گا تو میں بہت آج کی سنگت کی میٹنگ سے جو ہے سیٹسفائیڈ ہوں اگر ان سٹیپس پہ ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے تو ہم عورتوں کے لیے بہت زیادہ اچھے اقدامات کر سکتے ہیں جس میں ان کو جاپ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی بہت شکریہ جی اپنا نام بتائی مالیکم اسلام میرا نام خالدہ مغل ہے اور میرا تعلق ڈسٹرک رحمیر خان سے ہے اور میں بیسکلی میں پاکستان پر بس پارٹی کی پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرک رحمیر خان سے اور میں ٹیچر بھی ہوں اور سوشل شماسی ورکر بھی ہوں یعنی کی بہت ایک پلیٹ فارم سے ان کی ڈسٹرک کی طرف سے میں پائنٹ ہو لیوں ان کی طرف سے میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے زبردست ہم لوگ کیونکہ یہ ایشوز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور ان پہ کام بھی ہو رہا ہے یعنی کی صرف باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور واقعی حقیقتاً یہاں پہ ہم لوگ اپنے ڈسٹرک سے فیصلہ باد سے سیالکورٹ سے لاہور سے ہم مختلف خواتین ہیں جو ہم اپنے اپنے ایشوز جو ہم لے کر آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پھر ان کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ زبردست ہے اور میرا ایک یہ تھا کہ جس طرح میں نے وہاں پہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ جس طرح لیبر ورکر کے لیے ایک آم سی ڈسپنسری رکھ دیتے ہیں وہاں پہ وہ ہائی فائی یا کوئی اچھی میڈیسن کو نہیں ملتی وہی جو پرانے زمانے والی میڈیسن وہ سیرپ سے ہوتے ہیں یا ایک دو گولی دے دی نہیں ایک جی نہیں ان کے لیے ایک ہسپٹل بنایا جائے بقاعدہ ان کے لیے ان کو پریفر کیا جائے کہ ہسپٹل میں جا کے آپ میڈیسن تحصیل لیول پہ بلکو ڈی اچ کیو اور ان کو وہاں پہ کریں ان کو میڈیسن فری دی جائے تاکہ دوسری لوگ بھی فائدہ اٹھائیں جو غریب عوام ہیں اس طرح ان کا بھی وہ فائدہ ہوگا اور باقی اسی عوام کا بھی یہ میری رکھر رانا لیاقت علی جنرل سیکٹری پنجاب ٹیچر یونین پنجاب آج کی جو یہ سنگت کے حوالے سے جو میٹنگ تھی ورکنگ وومن پلیس کے حوالے سے کہ جو ان کے کام کی جگہ پر جو مسائل ہیں میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے یہاں پر ڈسکشن کی ہے کہ دیکھیں جو خواتین ابھی میٹرنٹی لیو کے بعد وہ سکول میں آتی ہیں تو ان کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ آلاو نہیں کرتی جب وہ بچہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے گی تو وہ ذینی طور پر مطمئن نہیں ہوگی تو ہمارا یہاں پر ڈسکشن میں یہ تھا کہ یہاں پر گورنمنٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس خاتون کے بچے کے لیے سکول میں ڈے کیئر سینٹر بنائیں اگر ڈے کیئر سینٹر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کے لیے ایک آیا پروائیڈ کرنے تاکہ وہ بچہ جو ٹیچر اگر کلاس میں پڑھا رہی ہے تو اس کا بچہ جو ہے اس آیا کے پاس ہو جب بچے کو فیڈ کی ضرور تو وہ ٹیچر آئے اور اس کو بچے کو اپنوں فیڈ کروائے اب دیکھیں کہ بچے کو چھے یا سات گھنٹے ماں سے دور رکھنا یہ ماں اور بچے کے بنیادی حقوق کی ویسے اخلاف ہے اور یہ انسانی فطرت کے بھی اخلاف ہے کہ آپ بچے کو کیسے فیڈ کروائیں گے چھے یا سات گھنٹے ماں سے دور رکھ کر تو لہٰذا اس فورم کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی پنجاب ٹیچر یونیوی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جب خواتین حقوق کے نصبہ کی بات کرتی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو ہر سکول میں اس خاتون جس کا بچہ چھوٹا ہے جس کی عمر دو دھائی سال تک ہے اس کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنائے یا اس کے لیے آیا رکھنے کی اجازت دے اور اس کو فنڈ گورنمنٹ یہ ہمیں اپنے الائنس کا منشور بھی بتائیں گے اور جو کارکردگی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے اور میں اس میں لیڈ کر رہی ہوں اس گروپ کو تو ہمارے اس الائنس کو فارم کرنے کا جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ ملازمت پیشہ ہواتین کے مسائل کو جو ان کو کام کرنے کے جگہ پہ درپیش ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی نشاندی کی جائے اور انہیں حل کروانے کے لیے متعلقہ اداروں تک لے جائے جائے تو ابھی تک ہم نے بہت سے ہواتین کے جو مسائل ہیں جیسے کام کرنے کے جگہوں پہ جنسی حراسانی کی انکواری کمیٹی جو ہے وہ نہیں بنی ہوئی ہم نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ہواتین کے لیے کام کرنے جگہوں پہ سیپریڈ واش روم نہیں ہے اور سب سے میجر ایشو جو ہر دوسرے یا تیسرے دارے میں ہواتین کو درپیش ہے کہ ان کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کم سے کم اجرت کا جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے مطابق ان کو تنہا جو ہے وہ نہیں مل رہی ورکنگ آر ان کے زیادہ ہے لیکن تنہا جو ہے جس طرح ایس پر لوج ان کی ہونی چاہیے وہ ان کی نہیں ہے تو ان دیکر سینٹر کی فسیلٹیز نہیں ہے زچگی کی ہواتین کو چھوٹیاں نہیں دی جاتی اور نہ صرف چھوٹیاں نہیں دی جاتی بلکہ اگر کسی جگہ مل بھی جائیں تو ان کو زچگی کے جو اخراجاتے ہیں اس پر اٹھنے والا اخراجاتے ہیں وہ ان کو میسرنی حالانکہ جتنے لیبر لاؤز بنے ہوئے ہیں وہ تمام جو قوانین ہیں وہ ملازم پر شہواتین کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کام کرنے کے جگہ پر فسیلٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے موسلی کام کے جگہوں پر یہ جو لیبر لاؤز ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہیں ہم جتنے بھی یہ مسائلہ ہم نے ڈینڈیفائی کیے ہیں اب ہم جو کنسرنڈ اداریں ہیں لیبر ڈیپارمنٹ ہیں جو لیبر منسٹرز ہیں ہم ان اداروں تاکہ یہ تمام مسائل ہیں ان بلائر اسوسییشن جو بنی ہیں ہم وہاں تاکہ لے کے جا رہے ہیں کہ حواتین کے مسائل کو یہ حل کریں ان کو وہ فسیلٹیشن دیں جن کی وجہ سے جب ان کو فسیلٹیشن وہ ملیں گی جو ان کا حق ہے قانون کے مطابق کام کے جگہ پر تو ان کی کام میں بہتری آئے گی اسلام علیکم آپ اس میٹنگ میں شامل ہیں یہ میٹنگ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا پہلے اس کے لئے ہم کام کرتے ہیں اس کے لئے پوری تیاری کی جاتی ہے پورے کام کی تیاری کی جاتی ہے ایشوز کو دیکھا جاتا ہے کہ ایشوز ہماری کام کرنے والی عورتوں کے کیا ہیں جیسے کہ کام کرنے والی جگہوں پر ہم لوگوں نے جو ہائی لائٹ کیے ویمم وقص کو بلا کے کہ آپ کو کیا کیا جو ایشو ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے آ رہے ہیں میں خود بھی ویمم وقص ہوں ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کو کام کرنے والی جگہوں پر کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں جیسے کہ سپریٹ وائش روم کے ایشوز آ رہے ہیں جیسے کہ عورتوں کو کام کرنے والی جگہوں پر ڈے کیئر سینٹرز کے ایشوز آ رہے ہیں جیسے کہ ہرائزمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں ان تمام ایشوز کو پہلے دیکھا گیا پھر وہ لیٹرز لے کے ہم ان لوگوں تک پہنچے ان اداروں میں پہنچے ویمن ڈیویلپنٹ میں پہنچے سیکٹری ایٹ کے مختلف اداروں میں گئے لیبر سیکٹری کے پاس گئے لیبر ڈیپارٹمنٹ کے پاس گئے لیبر ڈریکٹر کے پاس گئے اسی طرح ہم لوگوں نے جو ویمن کے کام کرنے والے ادارے تھے جو ان چیزوں کو حل کرنے کی اپنی کپیسٹی رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس گئے یہ نہیں کہ ہم نے صرف یہاں ہوتل میں میٹنگ میٹنگ کھیلی اور گھ چلے گئے تو ہم پہلے اس کے لیے پورے گروپس جاتے ہیں یعنی کچھ آفیس کے لوگ ہوتے ہیں ساتھ کچھ جو ویمن جن کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں پورے الائنس کے جو لوگ بنے ہوئے ہیں ہمارے چار بانچ زلے جو ہم لوگوں نے کھار گئے ہوتی ہے اس کا دیکھنے کے لیے ہم یہ میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کھویا کیا پایا جیسے کہ آج جو ویمن ڈیویلپنٹ سے بھی لوگ آئے ہیں اور ہیلتھ کے لوگ بھی آئے ہیں کہ کہاں پہ ڈیسپین سکولز ہیں وہاں پر عورتوں کو کیا مسائل ہیں جیسے کہ ابھی ایک لیڈی نے ہماری آلانس کی نے بتایا کہ بھی ایک سکول سے اس عورت کو اس لیے فائر کر دیا گیا کہ بھی وہ اپنے ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کو چار ماہ کے ساتھ لائی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں لائی ہیں جب یہ ایشوز آتے ہیں تو پھر وہاں پر ڈے کیر سینٹرز بنائی دانے چاہیے ہیں تو ڈے کیر سینٹرز کے لیے یہ ایشو ہے جی ہمارے پاس جو فنڈز نہیں ہیں تو ہم لوگوں میں سے ہی یعنی یہ چیز ہائلائٹ ہوئی کہ بھئی وہاں گر ڈے کینٹرز سینٹر کے لیے آپ کے پاس فانڈیں ہیں کمرہ بنانے کے لیے تو جو آپ کے اسی روم میں ہیں اچھا میرا نام افشا نازلی ہے اور ایو ایم پروجیکٹ میں ڈسٹری کارڈینیٹر لاہور ہوں ہم نے یہ الائنس بنایا تھا تاکہ ورکنگ فیمنز جتنی ہے ان کی ورک پلیس پہ جو ایشوز ہیں ان کو ہم کہیں نہ کہیں ہائلائٹ کر سکیں جو عموماً اگنور ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور وہ اگنور ہوتے ہیں کوئی ان کو دیکھتا ہی نہیں جیسے ابھی ہم پولیس ٹیشن کی بات بار بار کرتے ہیں پولیس ٹیشن سی سی پیوں کو ہم نے حراؤسمنٹ کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے انٹی حراؤسمنٹ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں ان کو ایک خط لکھا اور کتنے پڑے لکھے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیٹر کا رسپانس کیا آیا کہ ہر پولیس ٹیشن میں ایک چھوٹا سا نوٹس چلا گیا کہ اس خاتون کا کوئی حراؤسمنٹ کا ایشوز کو سالف کیا جائیں اور مجھے رات کے دس بجے صبح چھے بجے صبح پانچ بجے پولیس ٹیشن سے کالز آ رہی ہیں پورا لاہور کی کہ آپ کا کوئی حراؤسمنٹ کا ایشوز کو سالف کریں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے وہ لیٹر اردو میں لکھا ہوا تھا اس کو دیکھا ہے اس کو پڑھا ہے اور ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس میں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں دوبارہ اسی سلز ریبے میں ایک ایک پولیس ٹیشن میں گئی ہوں اور ان کو جا کے بتایا کہ مجھے کوئی حراؤسمنٹ نہیں ہوئی ہم آپ کی ادھاروں میں انٹی حراؤسمنٹ کمیٹیوں کی تشکیل جا رہے ہیں اسی طرح سے سیپریٹ واش روم کا ہم نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کمپلیکس ایڈوکیشن کمپلیکس ہے خال روڈ پہ وہاں پہ ایک خطر لکھا کہ جتنے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سیپریٹ واش روم بنائے جائیں تو مجھے اس کے رسپانس میں جو کال آئی وہ یہ تھی کہ آپ نے سیپریٹ واش روم بنانے کو کہا ہے کیا آپ اس کے لئے پیسے دے رہے ہیں ہمیں تو میں نے کہا کہ نہیں ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کے ادھاروں میں خواتین ہیں آپ دیکھیں اگر خواتین کا سکول ہے بچیوں کا سکول ہے تو اس میں میل بھی تو ہے نا تین چار پانچ سپورٹنگ سٹاف میل ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کی فی میل ہے اور میل ہے دونوں طرح کا سٹاف ہیں وہاں پہ آپ خواتین کے لئے سیپریٹ واش روم بنائیں تو ہمارے ادھاروں کا یہ حال ہے کہ ایک بڑی کلیر کٹ سی چیز جو ہر ایک کو پتا ہے کہ بیسک نیٹس ہیں بار بار یاد کروانے کے باوجود بار بار لکھ کے دینے کے باوجود انگلیش میں لکھا ہو تو سمجھ آتی ہے ہر کسی کو نہیں آتی لیکن اردو میں لکھا ہوا تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اور پھر ہمارے بڑے بڑے افیشلز اس کے لئے بھی کلیر نہیں ہیں تو اس طرح کے اتنے ایشوز ہیں پھر سیلری لکھی کچھ جاتی ہے دی کچھ جاتی ہے اوور ٹائم ایسا لگوایا جاتا ہے کہ پے کم کیا جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے اداروں میں ایشوز ہیں موسیقی موسیقی